ہیلو ایبری بڑی دس از میہ احمد شجاہ اور احمان رائٹ ڈاؤ میں اس وقت پی سی بوربان سے نیچے ہوتیل ون کی طرف آیا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم مری میں حکومتی ذرائع کے مطابق پچیس لوگوں کی امواد ہوئی اور غیر سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ چالیس سے زائد لوگ برب میں پھنس کر فوت ہوئے ہیں مری میں رہنے والے کچھ قزاکوں نے ان کے ساتھ کیا کیا اس حوالے سے سوشل میڈیا پر ایک توفان اٹھا ہوا ہے مری کے کچھ پڑے لکھے لوگ ان لوگوں کو بھی ڈیفینٹ کرنے پر اتر آئے ہیں ہم آج کی یہ ویڈیو انہی لوگوں کے لیے بنا رہے ہیں ذرا دیکھئے ہمارے اس بھائی نے کیا انکشاف کیے ہیں ہیلو ایبری بڑی دس از میہ احمد شجاہ اور احمان رائٹ ڈاؤ میں اس وقت پی سی بوربان سے نیچے ہوتیل ون کی طرف آیا ہوں اور یہاں سے ہم صبح بھی گزرے تھے کل رات کو بھی گزرے تھے یہ آپ سامنے روڈ پہ دیکھ رہے ہیں یہ فریشلی برف یہاں پہ سکٹرڈ کی گئی ہے جان بوجھ کے یہاں کے کچھ لوکلز ہیں جن کے پاس تھا ایک برانی جیپ ہے بلو رنگ کی اور وہ چینز انہوں نے رکھی ہوئی ہیں اور وہ آکے اس پوائنٹ پہ یہاں کھڑے ہو جاتے ہیں سارے ساری ابھی میں گرنے لگا تھا اس پوائنٹ پہ یہاں کھڑے ہو جاتے ہیں سارے آکے اور یہ جہاں جیپ کھڑی ہوئی ہے یہاں پہ جو گاڑی آتی ہے وہ یہاں پہ سکڈ کر کے یا ادھر پھس جاتی ہے یا ادھر پھس جاتی ہے پھر وہ پانچ ہزار روپیا چار ہزار روپیا لے کے اس گاڑی کو ٹو کر کے اوپر لے جاتے ہیں پرسوں یہ سڑک بلکل کلیر تھی کل رات کو کلیر تھی دن میں رات کو لیٹ نائٹ انہوں نے یہ برف پھیکی ہے آج پھر یہ لیٹ نائٹ انہوں نے یہاں پہ برف پھیکی ہے کوئی نو دس بجے کے قریب اور یہ صبح تک یہاں پہ پھر وہ آئس بن جائے گی بلک آئس بن کے جم جائے گی اور ہر گاڑی یہاں پہ سکڈ کرے گی اور یہ جتنے بھی یہاں ٹورسٹ آ رہے ہیں جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں ہم لوگ ہوتل ون پہ ٹھہرے ہیں پی سی کے نیچے ہم لوگ بھی یہاں سے نہیں گزر سکتے صبح کو وہ پھر یہاں کھڑے ہوں گے اور بلک مل کر رہے ہوں گے کہ یہ چار ہزار رپیہ دیں آچ ہزار رپیہ دیں پانچ ہزار رپیہ دیں تو ہم آپ کی گاڑی ٹو کر کے نکالتے ہیں ہوتا یوں ہے کہ پیسے کمانے کے لیے رات و رات ہی چڑھائی والی جگہ پر برف اور پانی پھینک دیا جاتا ہے سردی سخت ہونے کی وجہ سے کورا جم جاتا ہے گاڑیاں اس جگہ سے اوپر جانے کا نام ہی نہیں لیتی ایسے بے سائیڈوں پر بیٹھے ہوئے وہاں کے لوگ چین کپی لے کر پہنچ جاتے ہیں کہ ہم آپ کے گاڑی چڑھانے کا فریضہ سر انجام دے سکتے ہیں بہت شرط یہ کہ آپ پانچ ہزار پے دے دیں یا تین ہزار پے دے دیں چون وہ کزاک ایک ہی دن میں مجبور لوگوں سے کہیں کہیں ہزار پے لوٹ لیتے ہیں ہم وہاں کے پڑے لکھے اور سنجیدہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ اس جگہ پر جا کر خود دیکھ لیجئے سائیڈوں پر گدوں کی طرح بیٹھے ہوئے وہاں کے مقامی لوگ کس قدر لالچی اور حریص ہو چکے ہیں اس کا آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا تمام مری والوں کو برا کہنا بہت بڑی زیادی ہے لیکن مری کے ان گدوں کو برا نہ کہنا یا انہیں ڈیفینڈ کرنا بھی ظلم سے کم نہیں آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا